اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا میرے معبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے معبوب اعلان فرما دو کہ یا ایوہا نبی کل ازواج کا وَبَنَاتِكَ وَنِسَائِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِ بِهِن قرآن کریم نے بائیس میں پارے دی ایتِ مقدسہ ہے سورِ احزاب ہے اور اللہ پاک دا اعلان پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب پیغمبر اعلان فرما دو کل ازواجی کا سب تو پہلا اپنیاں تمام بیویاں نو فرما دو اور پھر فرمایا وَبَنَاتِكَ پڑے لِکھے احباب تشریف فرماو اس ملک پاکستان دے اندر ظلم دی امتحا ہو چکی ہے کہ جس ملک پاکستان دوں کلمہ توحید دے حاصل کیتا گیا اور جس ملک دی بریاد کتاب و سنت اللہ پاک دی رحمت نال جس ملک دی بریاد کلمہ توحید دے بعد قرآن و سنت دا نفاذ ہونا چاہیدہ ہے اس ملک پاکستان دے اندر ظالمانِ ظلم دی امتحا کر دیتی ہے کہ کچھ لوگاں نے پاک پیغمبر دیا بیویاں نو اہلِ بیتِ عزانتِ لفظ دو خارج کر دیتا یعنی نبیِ کائنات دیا بیویاں اہلِ بیت اندر نہیں ہو سک دیا ایک پہلا ظلم ہے اور دوسرا ظلم او دن علو بھی زیادہ کہ وبناتی کا قرآن اعلان کر دائے پاک پیغمبر دی ایک بیٹی نہیں ہے بلکہ سیال کوٹیوں ذرا محبتِ جذبہ ایمانی نال بولو میرے پاک پیغمبر دیا کتنیاں بیٹیاں جڑے کرسیاں دے بیٹھے ہو تجھے ماشاءاللہ تجھے تصویح پرنواز کے نہیں بیٹھے ماشاءاللہ ہمت نال کار پرست اندر بیٹھن دا حق ادا کرو میرے پاک نبی دیا کتنیاں بیٹیاں چار بیٹیاں نے اللہ واللہ اور نفذ چار دی گل میں نے کردہ ظالم کہنے لے آپ بھی ایک بیٹی ہے سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ میں انکار نہیں کردہ میری مرکزی جمعیت اہل عدیر پاکستان دا کوئی فرد و بشر انکار نہیں کردہ میرے نوجوان انکار نہیں کردے اسی مندیاں پاک نبی دیاں بیٹیاں کتنیاں نے چار بیٹیاں نے اور ذرا قرآن دے لفظات غور کرو دلیل بہت زیادہ نے میں اگر نحج البلاغہ دی عبارت پیش کراں تو پھر بھی پاک پیغمبر دیاں چار بیٹیاں دا ثبوت مل جائے گا میں ملہ یحضر الفقی اندر بیان کراں تا بھی چار دا ثبوت مل جائے گا میں اصول کافی اندر میرے دوستوں دلیل بیان کراں چار دا اندار یقیناً مل جائے گا مگر اہل حدیثوں تواندہ میرا تعلق اللہ دے قرآن نہ لہے اور نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے زی شان نہ لہے ساڑے واسطے نہ جل بلاغہ حجت نہیں ساڑے واسطے میرے دوستوں اصول کافی حجت نہیں ہے ذرا دونوں ہاتھ بلند کر کے جواب دو این حدیث واسطے حجت کتنیا کتابہ نے دو کتابہ کتاب اللہ اور نبی کائناتہ فرمان یعنی میرے دوستوں عطی اللہ و عطی الرسول جدو قرآن نے ثابت کر دیتا ہے میرے پیغمبر دیاں بیویاں بھی زیادہ نے اور میرے پاک نبی دیاں بیٹیاں ایک تو زیادہ نے اس حواز نے فرمایا کنڈے ازواجے کا اپنیاں بیویاں نو فرما دو آگے فرمایا وہ بناتی کا اے لفظے بنات بھی عربہ دا ثبوت دندہ ہے لفظے بنات بھی ایک تو زیادہ دا اشارہ دندہ ہے اس واسطے اسا قرآن دی گل لوگانو دسنا چانے ہیں جدو قرآن والا آگے او تو منہ پہ گا میرے نبی دیاں چار بیٹیاں لے گن پہ لے ازواج تو گراں گا میرے دوستا میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر امام ملمبیاں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں میرے دوستا بڑی عظمتہ والیاں نے بڑے مقام تھے مرتبے والیاں نے سیال کو پیا اے میرے پیغمبر دیاں پیاریاں بیویاں کیسیاں بیویاں نے اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا یہ بھی سورہ احضاب ہے النبی اولا بالمومنین من انفذیہم آگے فرمایا اللہ فرما دے نے میرے پیغمبر دیاں تمام بیویاں اللہ پاک نے انہوں نے مومنہ دیاں ماں وہاں بنا دیتا ہے جڑا نبی پاک دیاں بیویاں نو ماں وہاں مندائے اوزرا جملہ میرے نال مل کے بولنا پہ گا میرے پاک نبی دیاں پاک باز بیویاں اللہ پاک نے انہوں نے کائنات مومنہ دیاں کی بنایا ماما بنایا ہے ایک ماں ہے ایک ماں سیال کوٹیا تینو جننے والی ہے ایک ماں تینو دودھ پلان والی ہے ایک اووی ماں ہے جڑی ماں دا تذکرہ خودر پہ کائنات نے فرمایا اس واسطے جڑی دودھ پلان والی اممہ عوضہ بھی عدب کر جو نبی ایک کائنات تھا حرم پاک بن جار والیاں انہ دا بھی عدب کر انہ دا بھی احترام کر انہ دی بھی عزت کر انہ دی توہیر انہ دی کستاخینہ کر او دی وجہ اللہ پاک نے فرمایا نبی او اولا بالمومنینہ منعنفذیہ میں وعظ واجوہ امہ ہاتھوں میں نبی پاک دیا بیویاں اے مومنہ دیا موانے مومن باوے یود فورز سیال کوڑ دے مومن ہونا تاوی مومنہ دیا موانے مومن کہلان والے اصحاب پیغمبر ہونا تاوی نبی پاک دیا بیویاں انہ دیا موانے کائنات والوں مومن بلندے اندر انہی المرتضادہ نمبر آئے آپ دی بھی موان میرے دوستہ نبی پاک دیا بیویاں آپ دیا بھی موانے اللہ ہو اللہ پہلا مقام قرآن دا اوزنا دوسری احت مبارکہ ازواج دے بارے اندر اللہ پاک نے فرمایا یا نساء نبی لاشتنہ لاشتنہ کا آہد من نساء اللہ فرما دے نے کائنات والوں میرے پاک نبی دیا بیویاں بڑی عظمتہ والیاں نے یا اللہ کنی عظمتہ والیاں مولا کائنات نے فرمایا لاشتنہ کا آہد من النساء نبی دیا بیویاں عام عورتہ ورگیاں عورتہ ہو سکتیاں نہیں ہو سکتیاں عوضی وجہ نبی پاک دے نال تعلق ہے ازواج متحرات جویں نبی پاک ساری کائنات دے انسانہ دے اندر انبیاء یا دے اندر میرے پیغمبر سب نالو آلہ نے اے میں پاک نبی دیاں پاک بیویاں بھی کائنات دیاں عورتہ نالو آلہ نے کہہ لو ذرا کائنات دیاں عورتہ نالو آلہ نے اے آلہ دا جملہ میں نہیں بولیا اے رب دا قرآن ہے لستنک آہد من النساء آگے چلیے ذرا اللہ پاک نے فرمایا تیسرا مقام اِنَّمَا یُریدُ اللَّهُ لِيُزِهِ بَا اَلْقُمُ الرِّجِسَ اَحْلَ الْبَیِرِ اللہ پاک نے اہلِ بیتِ نبی دے بارے اندر فیسرہ کر لیا اُنہ دی تحارت پاکیز گیدا میرے دوزدہ اللہ پاک نے مزرہ حل کر دیتا ہے جویں میرا نبی پاک ہے نا اہویں میرے نبی دا حرم پر جانوالیاں بھی پاک نے جویں میرا پیغمبر پاک ہے اویں نبی پاک دی آل بھی پاک ہے جویں میرا نبی پاک ہے اہویں نبی پاک دیا ساریاں بیٹیاں بھی پاک بھی پاک آلات افضل نے آؤ میرے دوستو میں بناتے اربادہ تھوڑا جا تذکرہ کرنا چاہنا او دی بجاں علماء ربانی دی بڑی لبی فرستہ اللہ علماء دیا مہنتا قبول فرمائے اور حضرات گرامی علماء دیا کتنیا مہنتا نے پورے ملک دے اندر قرآن و سنت روشری پھیلا رہنے اور کتاب و سنت باغیان سمجھا رہنے تلیل و براہیر بیان کر رہنے اور یہ سلسلہ کوئی آجدہ نہیں یہ سلسلہ بڑا پرانا ہے بڑے بڑے اکابرین علماء اہل حدیث گزرے رحمہ اللہ جنہ نے مہنتا کی دیا قرآن و سنت دلیل بیان کی تے میرے دوست میں دعا کرنا اللہ جتنے علماء ربانی دنیا تو جا چکے نے اللہ سب نہ دیا کبرا جنت دا باغ بنائے چیزیں کہہ دیو جنت دا باغ بنائے اور انہ نو آخری منزلہ دے اندر کامیاب کامران فرمائے اللہ پاک نے فرمایا کل ازواجی کا و بناتی کا میرے نبی اپنیا بیویاں دے بیٹیا نو کہہ دے ہو اور آگے فرمایا ونیسا علم امین نیسا یعنی موم نا دیا اور تانو بی کہہ دو کی کہہ دو یودنی نا علی ہن من جلا بی بی ہن میرے پیغمبر انہ سب نو فرما دو باپ پردہ ہو جاؤ پردے دے نال میرے دوست دا بزرگا اپنیا زندگیاں بہتر بنا لاؤ باپ پردہ ہو جاؤ کام و مسائل بیانی کرنے میں ثابت کرنا چانا میرے پاک نبی دیا چار بیٹیاں نے مل کے بولو چینیاں بیٹیاں نے آج ظلم ہے پہلی بیٹی سیدہ تیبہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی انہا ہے دوسری بیٹی حضرت رکی رضی اللہ تعالی انہا تیسری بیٹی حضرت سیدہ امہ کلسوم ہے چوتھی بیٹی سیدہ تیبہ تہرہ حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی انہ اے چار بیٹیاں نے میں پچھنا چانا کائنا دی اندر امن احمد گل کرن والو کتنا ظلم ہے تنہ بیٹیاں دا انکار کرو اور تنہ بیٹیاں دا باب کسی اور نو ٹھہراؤ اے دن ود کے اور کیا ظلم و زیادتی ہوئے گا کہ چار بیٹیاں دا تنہ دا انکار کردے ایک دا اقرار کردے اے ظلم کرو گے ملک اندر امن نہیں رہ گا ملک دی اندر افراد تفریح پھیل جائے گی اس واسطے دوستو ذرا خیال کرو اللہ پاک دے میں قربان جا پہلی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ 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 کون زینب میں قربان جا آپ پہلے نمبر دے پیدا ہون والیاں اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ 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 میرے پاک نبی نے سیدہ زینب دے بارے بڑا قیمتی جمعہ فرمایا ہی خیر بناتی اسی بد فیہ میرے پیغمبر نے فرمایا کائنات والو میری بیٹی بڑی عظمتہ والی ہے ساریاں بیٹیاں دے اندر بہتر بیٹی ہے اور کیسی بیٹی ہے سرکار نے شہادت دی فرمایا اسی بد فیہ میری بیٹی زینب دن اسلام دے اندر بڑا ستایا گیا میں محمد پاک دی وجہ دے نال بڑا تر پایا گیا دین اسلام دی محبت اندر انہ دے بڑیاں زمیش آگئی بڑیاں سخت آگئی میرے پیغمبر دا جملہ ہے من نہ پہ گا اور میرے دوستہ غور کر حضرت زینب تک انہ مصیبت پہار توڑے گئے اللہ اللہ دلیل تے بڑے روایات اندر موجود ہے ایمان والے حضرت زینب تا نکاب حسن آلو اللہ رضی اللہ تعالی آن ہو میں قربان جا وہاں حضرت زینب تے ظلم کتنا ہو یا میرے دوستہ غور کر نہ مان جی حضرت زینب رضی اللہ تعالی انہ اے مومنہ کلمہ توحید پڑیا اور مومنوں ذرا یاد رکھنا اے مومنہ عورت بھی ہے مومنہ بیٹی ہے اور صرف مومنہ نہیں ہے نال مہاجرہ بھی ہے یعنی دین اسلام بھی خاطر ہجرت کرنے والی بھی ہے اور میں قربان جا ہاں کیسی پیاری ہجرت ہے اللہ والو غور کرنا جدو حضرت زینب نے ہجرت فرمائی روایہ دین در مجود ہے ظالم نے ظلم کی تا آپ نو نیز مار اللہ 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 اتنا ظلم کی تا آتے پیٹ دین در جو بچہ ہے وہ بھی اللہ پاک دا کرنا میرے دوستہ وہ بھی زائع ہو گیا میرے دوستہ پاک پیغمبر بڑے پریشان ہوئے احوار بھی نصود نے ظلم دے خیر کر دیتی ہے آمنہ دلال بڑے پریشان ہوئے نے اے تیب بس نہیں ایو زینب ہے جڑی زینب دے اندر اللہ پاک نے ایک بیٹی پیدا فرمائی جس بیٹی دا نام حضرت امامہ سب قید رضی اللہ زینب بیٹی دی بیٹی ہے میرے دوستہ اس بیٹی دا نام امامہ ہے بڑی عظمت والی ہے اے وہ بیٹی ہے جد باری اندر بخاری اندر آندہ ہے سید عدیس اندر آندہ ہے کہ پاک پیغمبر اس بیٹی امامہ نو اٹھا کے میرے دوستہ کان یو سلی نبی پاک نماز بھی پڑھ دے اور حالت نماز دی اندر اپنی بیٹی نو اٹھا لیندے اور میرے دوستہ اپنے وجود نال سینے نال لگا لیندے اور جد سجدہ کردے رگو کردے اسے بیٹی امامہ نو نیچے رکھ دیندے جس پہ خمبر نے اپنی بیٹی نواسی نال اس قدر محبت دا انداز اپنایا آج تیرے ملک در اس نواسی دا نام کوئی نہیں لہنبا تذکرہ کوئی نہیں کردہ آخر کیا وجہ ہے اگر حسین ابن علی نواسہ ہو کے رضی اللہ تعالی عنہ تینوں بڑا پیارا ہے حسین رضی اللہ تعالی عنہ محبت میرے دوست اگر نواسہ پیغمبر سمجھ کے انا دی عزمت بیان کردے ہو میرے روک دا اہل حدیث بھی بیان کردے نے میرے علماء بھی بیان کردے نے مگر میں پوچھنا چاہنا اگر حضرت حسین دا تذکرہ ہے اس بیان آتی اندر سیدہ محمد تذکرہ کیوں چھپایا جا رہے کیوں میرے دوستو بیان نہیں کیتا جان اگر نبی نال پیار ہے نبی دی آل نال پیار ہے نبی دی حرم نال پیار ہے نبی پاک نال پیار ہے ایوہ نبی پاک دی نواسی نال بھی اظہار محبت ہونا چاہی جائے میرے دوستہ بزرگا اس واسطے انوان کیونکہ کافی لمبائے